جنجنوں یہاں کی ایک تصویر آپ دیکھ کر تھوڑا سن رہ جائیں گے شب یاترہ کے پیچھے چلنے والے لوگ رام نام ست ہے نہ کہہ کر پرشاسن مرداباد کے نارے لگاتے ہوئے یہاں پر دکھائی پڑے ہیں آپ بھی دیکھئے ایک خاص ریپورٹ 21 صدی کے ڈیجٹل ہندوستان کی یہ تصویر دیکھی چمکتا ہوا بھارت گندے پانی میں ڈوبا ہے انترکش میں جمین کی کھوج ہو گئی ہو تو جمین پر اتر آئیے دیکھئے کہ جنجنوں میں مرنا بھی کتنا دشوار ہو گیا چاند پر جندگی تو مل ہی جائے گی لیکن جمین والوں کو موت کے بعد بھی موکش نہیں ملہا ہے دیکھ رہے ہیں نا چار کندوں پر اٹھی یہ شویاترہ موت کے ماتم سے پہلے یہ لوگ پنچائت اور پرشاسن کی ناکامیوں پر چھاتی پیٹ رہے ہیں ناکامیوں کے ناسور سے بھری سڑک میں یہ گندہ پانی نہیں جمہداروں کے برشتہ چار کی کہانی ہے اس سے زیادہ اور بری حالت کیا ہوگی حضور اس سے زیادہ اور گندی کیا تصویر دیکھنا چاہتی ہے آپ کی اور ہماری آنکھیں ساتھ گا یہ آئی ہے تو گاؤں کا پانی ہے اینی ٹیمی آتا ہے برسات آتی ہے تو یہ تھوڑا بھار آ جاتا ہے اور وہ اسے سڑک پہ ہی رہتا ہے بار بار اس کی سکایت کر چکے ہیں سکایت کر کے ہم تو پریسان ہو لیے ہیں کلیکٹر صاحب کو کر دیا ہے سیو صاحب کو کر دیا ہے پنچائت میں بھی بہت سارے گیاپن دے دیا ہے کوئی سنائی کرتا نہیں ہے سرپنچ کی ساسوں میں اگر جرہ بھی لوچ آیا ہو آنکھوں میں جرہ بھی پانی بچا ہو تو وہ ہی کریں جو کہا جاتا ہے ایسی تصویر دیکھنے کے بعد چلو بھر پانی کی ضرورت نہیں پڑتی ہے آنکھوں کا پانی ہی کافی ہوتا ہے دیکھے گا کون سوچے گا کون سرپنچ صاحبہ کے پاس سمیہ ہی نہیں ہے نہیں نہیں چاند والے مشن میں نہیں چوڑی کی دکان چلا رہی ہیں میڈم سرپنچ صاحبہ 200 گاہ میں محلاؤں کو سوارنے میں لگی ہیں ساون کے موسم میں میڈم چوڑیوں کے رنگ ملا رہی ہیں اب گاہ کی صورت بگر رہی ہے تو پھر میڈم کیا ہے کوئی سنائی نہیں کرنا ہے اس پانی کی وہاں دیا کلیکٹر صاحب کو دے دی اس میں بھی بولا تھا اور ابھی پائپ لائن بھی موٹی والے گرائی ہوئی ہے وہاں پر چیمبر باقی ہے اس کے چیمبر لگوا کے انسانیت کے کالکھنڈ میں اس سے بھدی تصویر ہی راکھوں نے شاہد ہی دیکھی ہو جہاں سرک کے گندے پانیش شبیاترہ گجر رہی ہے جس شانت شریر کو بھگوان بھی تکلیف نہیں دیتا ایسے پاک جسم پر پنچات اور پرشاسن نے اپنی ناکامیوں کا گندہ پانی پھیک دیا سندیپ کےڈیا زی میڈیا جن جنو